ناظرین بچی کے ساتھ نارواز سلوک سوشل میڈیا پر صارفین نے خواب غفلت کے شکار محکمے کو بھیدار کر دیا ایوییشن ڈیویین نے ریپورٹ طلب کر لی کراچی ائرپورٹ پر ای ایس ایف افسر کی جانب سے بچی کے ساتھ کیے گئے نارواز سلوک پر ایوییشن ڈیویین نے سخت ایکشن لے لیا ذرائع کے مطابق نارواز سلوک کی تحقیقاتی ریپورٹ ایوییشن ڈیویین کو ارسال کر دی گئی ہے واقعہ دس مارچ کو کراچی کے جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پیش آیا جہاں بچی اپنے والد سے ملنے کے لیے آگے بڑھی تو ای ایس آفیسر نے اسے بالوں سے پکڑ کر گرا دیا تھا واقعہ کے ویڈیو سوشل میڈیا پر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی ساریفین نے سخت غم و غصے کے اظہار کے ساتھ ساتھ مطالقہ حکام کو آڑے ہاتھ لیا اور ای ایس ایف کے تربیتی نظام پر سوالات اٹھا دیئے ساریفین نے کہا کہ عوامی مقامات پر تینات افسران کا تلخ رویہ ناقابل برداشت ہے انہوں نے افسر کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ بھی کیا تازہ بجیٹ یہ ہے کہ بچی سے ناروہ سلوک پر ای ایس ایف افسر اور دو اہلکار کے خلاف تحقیقات مکمل کر لی گئی ہیں ذرائع کے مطابق تینوں افراد کو قانون کے مطابق سخت سزا دی جائے ناظرین بچی کے ساتھ ناروہ سلوک سوشل میڈیا پر ساریفین نے خواب غفلت کے شکار محکمے کو بھیدار کر دیا ایوییشن ڈیویین نے ریپورٹ طلب کر لی کراچی ایرپورٹ پر ای ایس ایف افسر کی جانب سے بچی کے ساتھ کیے گئے ناروہ سلوک پر ایوییشن ڈیویین نے سخت ایکشن لے لیا ذرائع کے مطابق ناروہ سلوک کی تحقیقاتی ریپورٹ ایوییشن ڈیویین کو ارسال کر دی گئی ہے واقعہ دس مارچ کو کراچی کے جنہ انٹرنیشنل ایرپورٹ پر پیش آیا جہاں بچی اپنے والد سے ملنے کے لیے آگے بڑھی تو ای ایس افسر نے اسے بالوں سے پکڑ کر گرا دیا تھا واقعہ کے ویڈیو سوشل میڈیا پر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی ساریفین نے سخت غم و غصے کے اظہار کے ساتھ ساتھ متعلقہ حکام کو آڑے ہاتھ لیا اور ای ایس ایف کے تربیتی نظام پر سوالات اٹھا دیئے ساریفین نے کہا کہ عوامی مقامات پر تینات افسران کا تلخ رویہ ناقابل برداشت ہے انہوں نے افسر کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ بھی کیا تازہ آپ جیٹھ یہ ہے کہ بچی سے ناروہ سلوک پر ای ایس ایف افسر اور دو اہلکار کے خلاف تحقیقات مکمل کر لی گئی ہیں ذرائع کے مطابق تینوں افراد کو قانون کے مطابق سخت سزا دی جائے